بات کریں تجاوزات کی تو بادامی باغ سبزی منڈی سے تجاوزات کا صفایہ آپریشن مکمل سو تھڑے اور دس کھوکھے مسمار زلہ انتظامیہ نے پانچ منڈیوں میں سے تین میں آپریشن مکمل کیا رائیونڈ اور سنگپورا منڈی میں آپریشن ایک روز بعد شروع کیا جائے گا مزید تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندگان راہل سید اور امنان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے رکھ کریں گے راہل سید کا راہل بتائیے گا کہ بادامی باغ سبزی منڈی میں کیا آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے جی بادامی باغ جو سبزی منڈی تو فروٹ منڈی جو ہے وہاں پر تو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی سبزی منڈی میں آپریشن کا آغاز نہیں کیا گیا وہ ایک یا دو دن میں کیا جائے گا فروٹ منڈی میں جو ہے تھڑے جو تھے نجائد تھڑے اور جو پختہ تجاوزات بنائی گئی تھی ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کیا تھا زلے کمہ کے جانب سے اور جو ہے تقریباً دس کے تقریب جو ہے تھڑے توڑے گئے تھے بقاعدہ جو سیڑھیاں تھی یا دیگر ایسی چیزیں تھیں جو سرک پر پڑھے گئے تھیں پختہ تعمیرات تھی تھی انہیں جو ہے ختم کیا گیا لیکن یہاں پر جو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ایسی بھی تجاوزات ابھی بھی موجود ہیں جن پر لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ان سے خود ختم کر دیں گے لیکن ابھی تک وہ تجاوزات ان لوگوں نے یا یہاں پر جو بیپاری ہیں انہوں نے ختم نہیں کی ہم ایسا کچھ لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سر یہ بتائیں کہ یہاں پر تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں اس سے جو ہے کیسے اقدام آدھیں گے اس سے بلک نہیں پڑھیں گا جی یہ جو آپ وہ کر رہے ہیں آپریشن کر رہے ہیں یہ آپریشن ان کا کرنا چاہیے جنہوں نے نجاز قبضہ کیا ہوا ہے یہ جس طرح ٹرک اڈا ہے یہ ٹرک اڈا سارے نجاز ہے ان کا بھی مارکیٹ میں ہے مارکیٹ میں بھی کافی لوگ ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اس سے کوئی ٹریک میں ٹریک ہے جو داروں پداروں سے بہتر ہوگا جو تھڑے توڑے گئے ہیں اس سے کوئی ٹریک کا نظام بہتر ہوگا منڈی میں نہیں ہوں گا جی اندر ٹریک کونسی ہوتی ہے ٹریک تو باہر ہوتی ہے نا ٹریک وغیرہ آتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا جی کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم نے لوگوں کی بات سوڑوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو تعمیرات کے خلاف جو ہیں اپریشن کیا گیا تھا سٹی گورنمنٹ کا وہ تو تھڑوں کی حد تک تو محدود رہے ان کی سیڑھیوں کی حد تک محدود رہے جو جو بڑے کابزین ہیں جنہوں نے مارتے ہیں غیر کنٹوں پر بنائیں ان کے خلاف بھی ایک کارویں نہیں کی گئی اور جو پختہ جو تعمیرات کی گئی تھی وہ تو تھوڑ دیکھیں ہیں لیکن آرز ہی جو تعمیرات ہیں وہ ابھی بہتر موجود ہیں جس کے وجہ سے یہاں پر جو عام دورت پر تھوڑا سلسلہ ہے وہ جو ہے متاثر ہوتا وہ نظر آتے ہیں کیونکہ ابھی جو ایسی فروڈ منڈی میں جسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تجاویزات کا خلاف اپریشن کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد جو ابھی سبزی منڈی میں جو اپریشن کیا جانا ہے لیکن ہی کہہ راہیل سید آپ ہمارے سے لگا کریں ریپورٹ میں کیا کہا گیا ہے دو منڈیاں جو ہے وہ رائیونڈ اور سنگکورا کی منڈیاں جس میں اپریشن ایک روز بعد جو ہے وہ شروع کیا جائے گا ملتان اور سبزی منڈی میں کافزین سے چار کنال سرکاری زمین جو ہے وہ آگزار کر رہی ہے مارٹون کی نگرانی میں یہ اپریشن کیا گیا جبکہ بدامی بک منڈی میں سرکاری راہداریوں سے سو تھوڑوں اور دس کھوکوں کو مسمار کیا گیا اسٹرین کمیشن کینٹس نے یہ اپریشن کیا جبکہ کانا فروٹ منڈی میں دو سو تھڑے اور بیس کھوکے جو ہیں وہ مسمار کیا گیا اسٹرین کمیشن مارٹون نے ان راہداریوں سے جو تھڑے جو ہیں وہ مسمار کروایا گیا ہے اب دو منڈیاں جو ہیں رائیونڈ اور اس کے ساتھ ساتھ سنگھ پورا منڈی وہاں پر اپریشن کیا جائے گا ٹی سی روہر کا کہنا ہے کہ تجاوزہ کے حلاف اپریشن منڈیوں میں اس لیے کروایا جائے رہا ہے کہ وہاں پر جو کارو باہر ہے وہ ایک جیسا ریس فروڈ سبزی منڈی کا اس کے علاوہ دوسرا بندہ جو ہے وہ الگ سے کارو پڑھنا کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عمران ملک اور راہل سید آپ دونوں ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے